آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز پٹری پر لیٹ لطیف دوڑتی سواری ریل گاڑیوں کے بیچ بولٹ ٹرین کی سوگات کہاں تک اچھے تھے ہتری سے ویدائیں پہلے ہونی چاہیے بولٹ ٹرین کا سوگت نشت طور پر ہونا چاہیے دو سال کے اپرانت اتات دوہجار چھبس تک گجرات صبح کے صورت اور بلی مورا کے بیچ بولٹ ٹرین کاریڈور کا کام پورا کر لیا جائے گا اس کے پرانت اس ریل کھنڈ پر بولٹ ٹرین کا پریچالن آرمب کر دیا جائے گا ایک سمائے تھا جب راجدھانی ایکسپریسی سب سے تیج گتی کی ریل گاڑی ہوا کرتے تھے اس کے بعد شتابدی سمپرک رانتی گریب رتھ تیجس وندے بھارت نہ جانے کتنی ریل گاڑیاں پٹریوں پر دوڑتی نظر آئیں تیج گتی کی ریل گاڑیاں پٹری پر کموں بیش تیج گتی سے دوڑتی نظر آتی ہیں پر میل ایکسپریس اب گھنٹوں ویلمب سے چلتی نظر آتی ہیں دیش کی آرثک راجدھانی ممبئی اور گجرات کی راجدھانی احمد آباد کے پیچ بولٹ ٹرین چلانے کی یوجنا ویچارہ دھین ہے گتی پر ہے اس کا کام گتی پر ہے ویچارہ دھین اجت نہیں ہوگا کہنا ریلوے بورڈ کے سوتروں نے سمچاری ایجنسی افینیہ کو بتایا کہ دیش کی پہلی ہائی سپیڈ بولٹ ٹرین ممبئی، ٹھانے، واپی، وڑودرا، سورت، آنند، سابرمتی اور احمد آباد کے بیچ میں 320 کلومیٹر کی رفتار سے 320 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے دوڑے گی شتابدی 150 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے دوڑتی ہے کچھ سیکشنز میں نیشنال ہائی سپیڈ ریل کاریڈور ریل کارپولیشن لیمٹیڈ ن ایچ ایس آر سی ایل دوارہ ممبئی احمد آباد بولٹ ٹرین کاریڈور ایک دشملہ شن آٹھ لاکھ کروڑ کی پریوجنا ہے اس کی بیتی یوجنا میں کیندر سرکار سے دس ہزار کروڑ روپے اور گجرات اور مہاراست کے دوارہ پانچ پانچ ہزار کروڑ روپے اس میں شامل ہیں شیش دھنراشی جاپان انٹرنیشنل کو آپوریشن ایجنسی جے آئی سی اے سے شن دشملہ ایک فیزدی بیاج رن کے مادیم سے پرابط کی جائے گی دیش کی ریل پریوجنا اوپر اگر آپ نظر ڈالیں تو اسی کے دشک تک یہی کھا جاتا تھا کہ بھارتی ریل کے دوارہ مال ڈولائی جو راجسو کمائے جاتا ہے اس سے یاتریوں کے لیے سواری گاڑیوں کا سنچالن ہوتا ہے کیونکہ سواری گاڑیوں کا سنچالن بہت مہنگا ہوتا تھا دیکھا جائے تو ریل گاڑیوں کو شاید ہی کبھی لاب کمانے کا جریہ بنایا گیا ہو یہ یاتریوں کو ایک استان سے دوسرے استان تک پہنچانے کے لیے سلب یاتا یات ویوستہ سستی یاتا یات ویوستہ مانی جاتی رہی ہے ایک سمائے تھا جب بھارتی ریل میں دو انکوں سے آرمب ہونے والی ریل گاڑیاں جو ریل گاڑیاں دو انکوں سے آرمب ہوتی تھی وہ شاید ہی کبھی بلمب سے چلتی رہی ہوں اس دور میں ریل کی پٹریوں پر سواری ریل گاڑیوں میں کو پہلی پرات مکتہ دی جاتی تھی مال گاڑیوں کو سب سے انت والی پرات مکتہ پر ہی دیکھا جاتا تھا رکھا جاتا تھا آج پرول ہو رہی پیڑی اس بات کی گواہ ہوگی اس نے اس بات کو دیکھا ہوگا کہ جب بھی ان کے دورہ ریل گاڑی سے سفر کیا گیا ہو چاہے وہ سواری گاڑی پیسنجر ٹرین کیوں نہ ہو مال گاڑی کو کبھی بھی ان کے دورہ ریل گاڑی سے آگے نکلتے شاید ہی دیکھا ریل گاڑیوں میں ورشت ناغرک سہت نہ جانے کتنے ورک کے لوگوں کو ریل کرائے میں ریایت بھی ملا کرتی تھی کین تو کووڈ کے اوپران یہ ریایتیں بھی سماپت ہو گئیں آج لوگوں کا یہ عام آروپ ہے یہ جنرل آروپ ہے کہ مال گاڑیوں کو سواری گاڑیوں سے پہلے ستھان دیا جا رہا ہے حالت دیکھ کر یہی پرتیت ہونا لگا ہے مانو بھارتی ریل کا مون کام بھیاتریوں کو ایک ستھان سے دوسرے ستھان پر لے جانے کے ستھان پر اس کی جگہ پر مال ڈھوکر راجسو ارجت کرنا رہ گیا ہے یاتری سویدہوں کا ڈھنڈورہ بھلے ہی ریل منترالے کے دورہ پیٹا جاتا ہو پر عام یاتری سے پوچھے اسے پہلے کی تلنا میں آج کتنی سویدہ مل پا رہی آج کمو بیش ہر ریلوے سٹیشن پر یاتریوں کو سویدہیں مل رہی ہیں سب کچھ مل رہا ہے پر سب کچھ سشلک ہونے کے بعد بھی ویسا نہیں مل پا رہا ہے جیسا پہلے ملتا تھا چھوٹے چھوٹے سٹیشن سوائے آج پرطم شریڈی یاتری پرتکشالہوں کے کمری تو ہیں پر ان کمروں میں تالہ ہی لٹکا ہوتا ہے کھڑکی سے اگر آپ ان کی اندر جھاکیں گے تو ٹوٹی کرسی بھی آپ کو دکھائی نہیں دے گی پورا خالی پڑا ہوا ہے ریلوے کے دوارہ یاتریوں کی سویدہ کے لیے شکایتوں کے لیے ان کے نراکرن کے لیے شکایتوں کے نراکرن کے لیے ون تری نائن نمبر جاری کیا گیا آپ ٹوئٹ بھی کر سکتے ہیں آپ کی سمسیہ شاید تب ہی حل ہو پائے جب آپ گنتب یارتھات سماپن والے ریلوے سٹیشن پر آپ پہنچ جاتے ہیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ یاتری کی شکایت کے اپران سمسیہ میں اگر اس یاتری کی شکایت اٹینڈ نہیں کی گئی حل نہیں کی گئی تو اس سمسیہ نکلنے کے اپران یاتری سے فون پر پوچھا جائے اگر یاتری افتن تشت ہے تو اس کے بعد جو بھی سٹیشن آئے اس پر سٹیشن پربندھر اسطر کا ادھکاری اس شکایت کو تدکال اٹینڈ کریں ویسے ریلوے جو ٹرینڈ کے اندر ٹرین سپرٹیس ٹرین سپرٹینڈنٹ جو ہوتے ہیں انہیں اس شکایت کو اٹینڈ کرنے کیونکہ ان کا کام یاتریوں کی ٹکٹ دیکھنے کے علاوہ اور بہت زیادہ ان کے اوپر کام پھابوجھ نہیں ہوتا ہے ریلوے بوٹ کے سوطروں نے سماچاری ایجنسی انڈیا کو یہ بھی بتایا کہ جو بھی ریلگاڑی ان کے انجن میں ایک گراف لگا ہوتا ہے اور اس گراف میں ریلگاڑی کس اسٹیشن پر کتنی دیر کھڑی ہوئی ہے کس اسٹیشن سے کس اسٹیشن کے بیچ نردھارت اولی سے بلنب سے وہ سنچالت ہو رہی ہیں اس طریقے کی باتیں اس میں ریکارڈ ہوتی ہیں دیکھ دو شک پہلے تک ریلگاڑی کے بلنب کے لیے چالک کو کارن بتاؤ نوٹس جاری کیا جاتا تھا اور چالک کے دوارہ جو جواب دیے جاتے ہیں وہ جواب سنتوش جنک اگر نہیں ہوتے تھے تو اس پر کاروہی کی جاتی تھے اس چالک کے اوپر آج تو اچھی اچھی نامی گرامی جو ریلگاڑیوں کا نام ہوا کرتا تھا بھی ریلگاڑیاں بلنب سے کی گئی ہو کل ملا کر ریلوے کے دھانچے پر بیچار کرنے کی اوشکتہ ہے کہ آدادی کے اوپرانت اب تک اس میں دشک در دشک کیا کیا بدلاؤ کیے گئے یاتری سویدھاؤں کو کاغجوں پر کتنا بڑھایا گیا ہے اور کتنا دکھایا جاتا اور بہت ستوکتہ میں یہ سویدھائیں یاتریوں کو کتنی ملتا رہی ہیں ریل گاڑیوں کے بلنب سے چلنے کا آخر کارن کیا ہے اس طریقے کی پرشن آج بھی انترد ہی مانے جا سکتے ہیں بلٹ ٹرین نشت طور پر بھارت کی شان ہوگی اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے بلٹ ٹرین کا سواگت کیا جانا چاہیے سبی کو سواگت کیانا چاہیے ہم ایک مقام کی اور بڑھ رہے ہیں پر اس کے ساتھ ریل سویدھاں یاتری سویدھاں ریلوں کے پریچالن میں سمائے کی فابندی ریل گاڑیوں کیوں بھی لمب سے چل رہی ہیں اور پچھلے دو دشکوں کا کیا عالم ہے اس بارے میں انیلیسس کرنے کی جبورت ریلوے بورڈ کو ہے ورنہ آگے آگے پاٹھ پیچھے سپاٹھ والی کہاوت چرہتار تھونے میں سمائے نہیں لگنے گرے یہ صحیح ہوگی اکھلیش دوبے کے ساتھ لمٹی کی لال ٹین کا 627 اپیسوڈ لے کر بہت جلد ہم حاجر ہوں گے فیلال آپ سے اجازت لینا چاہیں گے جائے ہند موسیقی موسیقی